موسیقی نئے ایکٹرز آ گئے تھے اس میں کیا سچائی ہے اور پھر کس طرح سے رفی صاحب نے ایسا زبردست کمبیک کیا کہ کئی نئے ایکٹرز کی پھر سے آواز بن گئے اور جب تک اس دنیا میں رہے تو ان کا جو رتبہ تھا وہ قائم رہا اور آج بھی ہے دوستو پہلے بات کرتے ہیں مدن مہن صاحب کی اور رفی صاحب کی ان دونوں کا ساتھ آکھیں فلم 1950 میں آئی تھی میں عشق میں برباد ہوں برباد رہوں گا اور اس کے بعد پھر مدن مہن صاحب نے بہت کام کیا رفی صاحب کے ساتھ کون بھول سکتا ہے ریلوے پلیٹ فارم بستی بستی اور کئی فلمیں آ رہی تھیں گیٹ وی آف انڈیا دو گھڑی وہ جو پاس آ بیٹھے غزل فلم کی غزلیں رنگ و نور کی بارات کسے پیش کروں نونی حال ہیر رانجھا حقیقت مدن مہن صاحب نے رفی صاحب کو کبھی نہیں چھوڑا ایسی ان کی دوستی تھی ملک میں برباد ہے برباد رہیں گے نور کی بارات کسے پیش کروں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا اب دمارے حوالے وطن ساتھیوں کر چلیں دنیا یہ محفر وہ روکے دی منالے تیری آنکھوں آپ کے پہلوں میں آ کر رو دی اور مدن مہن صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بغداد میں پیدا ہوئے ان کے والد وہیں پر تھے ایراک پولیس میں وہ کام دیا کرتے تھے اکاؤنٹس میں اس کے بعد پھر مدن مہن صاحب واپس لاہور گائے وہاں تعلیم لی تھوڑی بہت سنگیت کی پھر واپس ان کے فادر کے پاس بومبے آ گئے اور پھر وہاں سے پھر مدن مہن صاحب کا کریر شروع ہوا اور رفی صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں ادھر یہ سلسلہ چل رہا تھا رفی صاحب کئی لوگوں کے ساتھ گارائیت ہم جانتے ہیں 50's میں 60's میں شنکر جائے کشن اوپی نیر نوشان صاحب روی مدر مدن مہن صاحب بھی لطا جی کی آواز کا بڑا خوبصورت انہوں نے استبال کیا فلم انپڑ ہو یا عدالت ہو نیلا آکاش وہ بہت سی فلمیں ہیں ہم جانتے ہیں اور جہاں آ رہا فلم کی خزلین طالت محمود صاحب لیکن رفی صاحب کو مدن مہن صاحب نے کبھی نہیں چھوڑا آپ سوچ رہا ہوں گے کہ مدن مہن صاحب کے ذکروں میں کیوں کر رہا ہوں تو اصل میں آج ہمیں ذکر کرنا ہے 1976 کی فلم لیلا مجنون کا جی ہاں رشی کپور و رنجیتہ جس میں تھے دینا ہے رشی کپور اس میں ہے پہلے رشی کپور کی جگہ جتندر کو لیا گئے تھا لیکن پھر بعد میں رشی کپور آئے رنجیتہ رنجیتہ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر رشی کپور باو بی کے بعد ان کی کوئی بڑی فلم نہیں آئی تھی زہریلا انسان آ چکی تھی اور بھی فلمیں آ رہی تھی زندہ دل وغیرہ کبھی کبھی بھی 1976 میں پہلے ریلیز ہوئی بعد میں لیلا مجنو ریلیز ہوئی لیکن کبھی کبھی میں تو امیتہ بچین جی تھے اور ششی کپور صاحب سے تو مین رول نہیں تھا رشی کپور کا اب جب یہ ہوا کہ لیلا مجنو کے لیے سنگیت تیار کرنا ہے مدن مہن صاحب نے دو شرطیں رکھی ایچ ایس رویل صاحب کے سامنے یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک تو ساحل صاحب گیت لکھیں گے اور رفی صاحب گائیں گے اب رفی صاحب کے نام سن کر ایچ ایس رویل چوک گائے حالانکہ ایچ ایس رویل کی کئی فلموں میں رفی صاحب نے بہت اچھے گیت گائیں ہیں میرے محبوب کو کون بھول سکتا ہے سنگھرش کو کون بھول سکتا ہے لیکن وہ اب دور ایسا تھا کہ رشی کپور بائیس سال کے تھے رفی صاحب پیتالیس پچاس کے بیچ میں تھے تو ہمیں ایسا لگا کہ شاید رشی کپور پر آواز سوٹ نہ کرے لیکن مدان مہن نے کہا کہ دیکھئے رفی صاحبی گائیں گے جو کمپوزیشنز ہیں بہت ڈف ہیں اسے کوئی اور دوسرا نہیں گا سکتا انہوں نے سمجھایا اور تب پھر ایچ ایس رویل مان گئے کہ آپ جو کہہ رہا ہیں سنگیت آفی کو دینا ہے کیونکہ مدان مہن نے تو تقریباً فلم چھوڑ دیتی اب یہ بات آتی ہے کہ رشی کپور نہیں مان رہے تھے ایسا نہیں ہے حالانکہ رشی کپور یہ چاہتے تھے کہ شیلندر سنگھ ان کے لیے گائیں کیونکہ جس طرح سے ان کے والد راج کپور صاحب کے لیے مکش جی کے آواز تھی ان کے چاچا شمی کپور جی کے لیے رفی صاحب گاتے تھے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ میری بے ایک آواز ہو جائے کیونکہ بابی سے ایسا ہوا بھی تھا حالانکہ زہریلا انسان میں بھی یہی ہوا وہ شیلندر سنگھ کی آواز ہی چاہتے تھے رشی کپور لیکن تو اس میں کشوردہ کو لائے گیا وہ ہنسنی تو وہ ایسا نہیں تھا کہ کشوردہ کمار کی آواز تو چاہتے تھے یا کیا میری بھی ایک پہچان بن جائے عمر کم تھی کہ میرے پیتہ راج کپور کی طرح یا شمی کپور یا ششی کپور جی کی طرح تو رشی کپور جی کو کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا وہ تو ینگ تھے تو پھر رفی صاحب نے گیت گائے سنگیت کا ریکارڈنگ ہوئی اور رفی صاحب پریشر تو کبھی رہا نہیں ہوئی تو تھے اتنے بڑے سنگھر تھے لیکن یہ ضرور تھا کہ مدن مہون صاحب نے اتنا بڑا مجھ پر یقین کیا ہے کہ اس دون میں جب کشور صاحب گا رہے تھے اور تھوڑا سا ٹرینڈ بدلا تھا سنگیت کا تو رفی صاحب گھورائے نہیں لیکن انہیں ایسا لگا کہ میرے دوست عزت کا صاحب والے مدن مہون کی تو انہوں نے جم کر گایا جم کر گایا اور لیلہ مجھنو کا گیت سنگیت کیسا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی آتا ہے کہ رشی کپور صاحب ریکارڈنگ کے وقت گئے تھے ایسا کچھ نہیں ہے پہلا گیت ضرور یہ ریکارڈ ہوا تیرے در پہ آیا ہوں اور بعد میں جب سارے گیت ریکارڈ ہو گئے اس بیچ مدن مہون صاحب نہیں رہے ہم یہ جانتے ہیں جولائی میں چودہ جولائی نائنٹین سیونٹی فائف کون کے جو ہے وہ انتقال ہو گیا وہ دنیا سے چلے گیا پھر بعد میں جائیدیف صاحب کو لائے گیا اور بعد کے تین چار گیت انہوں نے ریکارڈ کیا اور وہ بھی بڑے زبردست رہے اب جب اس کا گیت سنگیت تیار ہو گیا تو افسوس کی بات ہے کہ مدن مہون صاحب نہیں دیکھ پائے جیسے پاکیزہ کا سنگیت تو غلام محمد صاحب نہیں دیکھ پائے حالانکہ مدن مہون صاحب کو تو پہلے پوت آوارڈ مل چکے تھے نیشنل آوارڈ داستان دستک کے لیے لیکن اس کا سنگیت بڑا مشہور ہوا مدن مہون صاحب اس دنیا میں نہیں تھے جب لیکن دوستوں لیلا مجنو صرف چلی سنگیت اور گانوں کے بل پر ساہر صاحب کے اس میں بول رفی صاحب کی آواز اور بھی لطا جی کی لیکن رفی صاحب کا کمبیک اس کو کہیں تو ہم غلط نہیں ہوگا حالانکہ وہ گار آئیت لگا تھا راجش کھنیا کے لیے بھی اور گار آئیت لیکن وہ ہوتا ہے نہیں کہ ایک فلم جو آتی ہے جیسے وہ دھوم مچا دیتی ہے اس کی آگے پیچھے پھر لوگ نہیں دیکھتے وہ مائل سٹون ثابت ہوتی تو لیلا مجنو 1976 کی مائل سٹون فلم تھی اور رفی صاحب یہ آواز کا اس کو ہم کمبیک تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کہیں گے کہ وہ دور واپس آگیا ہے جو ساٹھ کے دشاق میں ہوا کرتا ہے موسیقی دیوانہ ہوں بحشی دیوانہ ہوں تیری شہرت سن سن کے یہ دیوانے کی زد ہے اپنے دیوانے کی خاطر آ سر باد محبت کی دعا سا ہو کے مایوس تیرے تیرے سے سوالی نہ گیا اب اگر ہم سے خدای بھی خفا ہو جائے غیر کر تیرا نام زمین پر اس کو سجدے کرتا ہے تو ارمانوں کا ساحل تو امیدوں کی منزل غیر ممکن ہے کہ دل دل سے جدا ہو جائے میرا قاتل میرا مسیحہ ابھی مجھ پر مرتا ہے اس کے بعد صاحب ریشی کپور اس فلم کے بعد ہر جو ان کی ریکارڈنگ ہوتی تھی بعد میں پھر تو ریڈوسر ڈائریکٹر نے کہا کہ اب تو ریشی کپور کے لیے رفی صاحب ہی گائیں گے اور ریشی کپور کو کوئی اعتراض تھا نہیں امار اکبر انتھونی ہو منمون دیسہ ہی ہو یا اور بھی ڈائریکٹرز ہو تو وہ جو ساری فلمیں آ رہے ہیں تھیں سرگم فلم کا گیت تو کون بھول سکتا ہے ہم تو چلے پردیس کرز درد دل اور بھی جو فلمیں آ رہی ہیں تھی کسی فلم میں پورے گیت رفی صاحب گا رہے تھے کس میں دو چار گیت گا رہے تھے تو پھر بعد میں یہ ہوا کہ ریشی کپور صاحب کے ساتھ رفی صاحب کی آواز جڑ گئی یہ ہوا لیلا مجنو کے بعد حالانکہ زندہ دل میں ایک بیک گراؤنڈ میں گایا تھا رفی صاحب نے زندگی زندہ دلی کے نام ہے لیکن لیلا مجنو کے بعد ایسا ہوا کہ رفی صاحب ہی آواز بن گئے ریشی کپور کی جس طرح سے شمی کپور صاحب کی آواز تھے حالانکہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ شمی کپور صاحب نے یہ سجیس بھی کیا تھا ریشی کپور جب پریشان تھے فلمیں نہیں چل رہی تھیں موڈی کے بعد تو شمی کپور بھی کہا تھا کہ آپ رفی صاحب کی آواز پھول لیجی لیکن ریشی کپور جب 31 سال کہتے ہیں تو اس نے لازمی سے بات ان میں سمجھ نہیں تھی بہرحال پھر فلمیں آتی رہیں کون بھول سکتا ہے ہمارے اکبر انتھونی کے گیت پردہ ہے پردہ کہوالی اور بھی بہت سے جو آ رہے تھے ہم کسی سے کم نہیں کہ کہوالیاں ہوں تو یہ ساری چیزیں آ رہی تھیں اور رفی صاحب نے خود ہم جانتے ہیں ریشی کپور جی سے کہا تھا کہ آپ کے اوپر میرے آواز بڑی سوٹ کرتی ایسا لگتا ہے کہ آپ ہی گا رہے ہیں ریشی کپور ان کام ایکٹرز میں رہی یہ بات ہی سیونٹیز کے دور میں جب رفی صاحب کا تقریباً کریئر ختم ہوا یہ تو نہیں بولوں گا لیکن زندگی ختم ہو رہی تھی دوستوں یہ میں کہوں گا تو جو بات کے گیت گائے رفی صاحب نے ریشی کپور کے لیے ریشی کپور کی وہ پہچان بن گا اور فلمیں بھی سوپر ہٹ ہوئیں آر ڈی بربان جو رفی صاحب کو ان دنوں کم لیتے تھے لیکن لینا پڑا ہم کسی سے کم نہیں تو ایسا ہوا ہاں بعد میں یہ ہوا کہ ریشی کپور پہلے تو نہیں جاتے تھے لیکن جب ریکارڈنگز ہوا کرتی تھی ہمارے اکبر انتھونی کی ہوں یا ہم کسی سے کم نہیں کی یا بعد میں کرز اور سرگم تب جب رفی صاحب گانا ریکارڈ کرتے تھے سٹوڈیو میں تب ریشی کپور جاتے تھے رفی صاحب کے پاس اور ان کا آشروات لیا کرتے تھے اور رفی صاحب ان کا ماتھا چوما کرتے تھے یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک رفی صاحب اس دنیا میں رہے یہاں تک کچھ فلمیں رفی صاحب کے انتقال کے بعد ریلیز ہوئیں چاہے وہ نصیب ہو یا دیدار ایار ہو جس میں رفی صاحب کی آواز ہو رشی کپور جی پہ ایک چرائز ہے آپ کی دیوانے بھی ایک فلم ہے اچھا کچھ فلموں میں تو میں آپ کو بتاؤں چلتے چلتے ایسا ہوا جس میں ششی کپور صاحب ہیں رشی کپور کے ساتھ دنیا میری جیب میں یا جتیندر جی ہیں دیدار ایار میں جو جتیندر اور ششی کپور کبھی رفی صاحب کے آواز کو نہیں چھوڑتے تھے بعد میں ایسا ہوا کہ اس فلم میں رشی کپور جی کے لیے رفی صاحب نے آواز دی آپ دیکھیں دیدار ایار ہو یا دنیا میری جیب میں اس میں رشی کپور جی کے لیے رفی صاحب گا رہا ہے الٹا ہو گیا ششی کپور جی کے لیے کتنا گایا رفی صاحب نے جتندر جی کے لیے کتنا گیا تو ایسا وقت پلٹتا ہے لیکن یہ ساری جو میں یہ کہوں گے بدلاؤ جو آیا دوستوں وہ آیا محض لیلا مجنو کے گیتوں سے اور اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ ہمیں کہنا پڑے گا مدن مہن جی کا ہے انہوں نے اپنے دوست پر یقین کیا کہ رفی صاحبی گا سکتے ہیں اور رفی صاحب نے اس کو گایا تو یہ تین لوگوں کا پہلے مدن مہن اور رفی صاحب کی دوست کی تھی پھر بعد میں رشید کپور دوست ہو گیا لیکن بیٹے جیسے رفی صاحب کے جڑ گئے اور بعد میں بھی اب تو رشید کپور صاحب بھی ہمارے بیچ نہیں ہیں ہر سال وہ برسی پر یا جنم دن پر رفی صاحب کو یاد کرتے تھے ٹویچ کرتے تھے کبھی وہ رفی صاحب کا بھول ہی نہیں پائے ہم تچلے پردے ہم مردیتی ہو گئے میں نے تو مانگی ہے بس یہ دعا میں نے تو مانگی کوئی آئے کوئی ہم کسی سے کم نہیں کم نہیں دردے دل دردے جگل دل میں جگل دیوالے سائی بابا آیا ہے تیرے ناز نے گل پتن اللہ اللہ چل گا میں ساتھ ہوں تیرے لینا پردے کے پیچھے پردہ نشی ہے چل میرے بھائی تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں تیرے پاؤں پڑتا ہوں تو دوستو آج ہم نے بات کی مادان مہون صاحب کی رفی صاحب کی رشی کپور کی اور یہ آپ کو بتایا کہ جب رفی صاحب سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب آپ بزرگ ہو گئے ہیں آپ کی عمر ہو گئی اب آپ نہیں گھا سکتے ایک تو راجش کھنہ کے لیے حالکہ رفی صاحب گا رہے تھے لیکن پھر بھی گانے کچھ کم ہو گئے تھے ایک تو وہ رفی صاحب نے خود بھی کم کر دیئے تھے کیونکہ وہ ہچپر سے آئے تھے تو پھر بعد دو نوشات صاحب انہیں ڈبل سے لائے تو یہ جو چھپنے لگا تھا یا لوگ کہنے لگے تھے کہ رفی صاحب کا کریئر اب ختم ہو گیا اسے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں لیلا مجنو ہی سے واپسی کی اس کے پہلے بھی وہ گیت گا رہے تھے لیکن لیلا مجنو سے جو ایک دور ہوا کرتا تھا کہ پورے پورے گیت رفی صاحب گایا کرتے تھے اور سوپر ہٹ ہوا کرتے تھے وہ فلم رہی لیلا مجنو تو آج کا کارکرام اب ہم یہیں سمپن کرتے ہیں آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے کوئی بات آپ کے پاس بھی ہو ان ساری باتوں سے جڑی ہوئی تو ہم انتظار کریں گے اگلے کارکرام کے لیے کیجئے انتظار نمسکر خدا حافظ موسیقی